دیکھیں میں سمجھتا ہوں بہت لوگوں میں جوس ہے لوگ آئیں گے دیکھیں لوگ آئیں گے آپس کی لیات سے آپس کے چہرے کے لیے اور پہلی بار ہمارے دیش کے گرہ منتری آ رہے ہیں جو بہت مضبوط ہیں سدار پٹیل کے بعد پہلے مضبوط گرہ منتری ہیں جنہوں نے کشمیر کا معاملہ جو کبھی نہیں سول ہو سکتا تھا جس کی امیدیں چھوٹ دیتی جنہوں نے کرا لوگ اس کر کے انہیں سننے انہیں دیکھنے ان کی بات کو سننے آئیں گے پورے دیش میں بھارتی اور جنتہ بھارٹی بہت بڑی پارٹی ہے ان کا اپنا پروگرام سارے دیش میں چل رہے ہیں یہ ہمارے لیے سواگیاں کی بات ہے کہ دیش کا نمبر دو آدمی دیش کے ہوم منشہ ہمارے سرسا میں آ رہے ہیں لوگ ان کا سواگت کریں گے دیکھیں سب اندازہ لگ کے ابھی تو شروع ہے میں تو کل آیا ہوں آج میرا دوسرے دینے کل میں رانیا میں تھا آج اعلانباد میں اور پھر شام کو کارلانی میں ہوں تین علکے ابھی کریں گے پانچوں علکے میں دو دن میں کر لوں گا جو میں اپنا اسسمنٹ کر پائے ہوں جو میں گھوم رہا ہوں جو میرے ہی صاحب سے نکلے گی باقی لوگ اور بھی لگ رہے ہوں گے میں کبھی بڑا چڑھا کے بات نہیں کہتا میرے اپنے حصے کہ تیش پینتیس ہزار آدمی میں نکال دوں گا تیش پینتیس ہزار آدمی میں نکال دوں گا باقی لوگ کتنے لگے ہیں وہ کتنا نکالیں گے وہ اس بات کو جا لگے اگر مجھے سمیں اور ملسا اگر مجھے پانچ دن پہلے کہہ دیا جاتا تو میں پچاس اور ساٹھ ہزار سے میری کبھی بھیڑ کم نہیں ہوتی آپ جانتے ہیں پر گرمی کا محصہ ہمیں بہت آگ برس رہی ہے اس میں لوگوں کو نکال کے لے جانا بڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے دیکھیں پیچھلے ساڑھے تین سال میں جتنا فٹا فٹ کام کرا گیا اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا دیکھیں جیسے پروگریس ہوتی ہے دیس آگے بڑھتا ہے تو آگے آگے ڈیمانڈ بھی بڑھتی جاتی ہے لوگوں کو پہلے نہیں تھا اب انہیں سولر پم بھی مل رہے ہیں اب انہیں ڈانیوں مل رہے ہیں پہلے پیٹ ٹرانسفورمر مانگا سوڑا گھنٹی اب چوبیس گھنٹے بھی اب کہتے ہیں پیٹ سے نہیں ہمیں گام سے زوڑ دو جو آدمی ٹرین میں چلتا ہے وہ اجاز میں جانا چاہتا ہے یہ تو ہے ہر آدمی کی اچھا ہوتی ہے کہ نے سرکار پریاس کری ہے کہ ہم ہر طریقے سے مدد کریں آپ ہمیشہ پبلک کی سنتے ہیں آج کسان اور سرپنٹوں نے بھی آپ کے سامنے آئے تھے ڈیلیگیشن مل کے گئے تھے ایک مہیلاؤں کا سرپنٹ جو دیکھا وہ آئی تھی اور کسان ڈیلیگیشن آئے تھے جو انٹوریس والے پیشوں کیلئے بیٹھے ہیں میں نے ان کی بات سنی جے پی دلال صاحب سے بات کرا دی اور ڈی سی صاحب سے بات کرا دی کہ ان پہ ہم پوری مدد کریں گے کیونکہ جو بیمہواری معاملہ ہے وہ کورٹ میں ہے سرکار اپنے طرح سے پرائیوٹ کمپنیاں ان کے خلاف گئی ہیں اب وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا تھوڑا سمیں لگتا ہے پھر ہوگا نشطی طریق سے کورٹ بھی کسانوں کے ساتھ رہے گا کیونکہ کسانوں کی جنون مانگ ہے سرپنٹوں کو نہیں کچھ مانگے ہیں آپ کے سامنے رکھی ہوئے ہیں سرپنٹوں کو ہمیں تھوڑا سا کام کے لیے ہمیں ذکار زیادہ دیے جائیں جو ان کی پرانی مانگ ہے میں بھی سنیں بھی میں بھی کہوں گا پاک یہ آپ اپنے 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 الکوں میں جو دوسرے آپ کے منٹس سزائے میں لے ان سے بھی کہوں سب لوگ ہم ساموئی کا آپ کی مدد کریں